حج کا سفر اس میں یقیناً انسان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اور دل میں یہاں سے چلتے ہی جو ارمان ہے وہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوھر بار کی حاضری کا ارمان ہے اور آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام سنت حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں مزامین کو لپیٹتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کا گلدستہ تیار کرتے ہیں فرما دیا ان کی تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری تو اس پاک درکی ہے چونکہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبے کے گرد چکر نہ لگاتے تو کعبے کے تواف کرنے والوں کو یہ شریعت کہاں سے ملتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زوق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شوق اسی بات کو واضح کر رہا تھا وہ یقیناً واقف تھے کہ حجرِ اسود کا مقام کتنا ہے اور یہ جنہ سے آیا ہے مگر چومنے کا سبب بیان کیا تو وہی جس کو آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصلِ مراد حاضری تو اس پاک درکی ہے دونوں کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ تم پتھر ہو لولا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ما قبلتو کا حجرِ اسود اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کو تجھے چومتا نہ دیکھتے تو کبھی بھی تجھے نام چومتے تو اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ ہماری ہر چہت سرکار کی وجہ سے ہے اور ہر قبلہ سرکار کی وجہ سے ہے اور ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے چونکہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چومہ ہے اس واسطے ہم بھی تجھے چوم رہے ہیں تو پتہ چلا یقیناً ربِ ذل جلال کی طرف سے جو بیت اللہ کی حاضری کا حج کا حکم ہے منا مزدلفہ عرفات میں جانے کا حکم ہے وہاں پر ہر عاشقِ صادق جس شوق کے زیر سائے رہتا ہے وہ یہی شوق ہے کہ میں کعبے کے گرد چکر لاغا رہا ہوں جہاں کبھی میرے محبوب علیہ السلام تواف کرتے تھے اور میں یا رب مکہ شریف سے نکل کے منا کو جا رہا ہوں جہاں میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گڑ ہوئے تھے اور میں منا سے چل کے عرفات کو جا رہا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جلوہ گری ہوئی تھی اور میں عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہوں کہ وہاں اس رات کی یادیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معتر ہیں میں پتھر شیطانوں کو مار رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ پتھر مارے ہیں اس بنیاد پر یعنی پورے کا پورا سفر جس میں رب زلجلال کا حکم ہمیں متوجہ کرتا ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس تصور کے زیر سایہ ہی سفر مکمل ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان حج کرے اور جن کی یاد میں سرگردان رہا ان کے پاس گئے بغیر واپس آ جائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من حج فلم یزرنی فقد جفانی جس نے حج تو کیا مگر میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ سے جفا کی ہے وفا نہیں کی